ناظرین آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں دوہری شریعت کے حامل شخص سعید احمد کو نیشنل بینک کو پاکستان لگانے کی پسے پردہ کہانی سامنے آگئی سعید احمد کو ڈپٹی گورنر کے عہدے پر حکمران خاندان کے لیے ماضی میں منی لانڈرنگ کی خصوصی خدمات کے وز تائنات کیا گیا تھا سعید احمد کی بطوص صدر نیشنل بینک تکری اور پری پور رنگنگ کے لیے نیشنل بینک سے پانچ سو ارب روپے نکالنے کا منصوبہ سعید احمد کا شمار ناصر وزیراعظم نواز شریف بلکہ ان کے سمدی وزیر خزانہ اسحاق دار کے انتہائی باعتماد ساتھیوں میں ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کو نیشنل بینک کو پاکستان کا صدر تائنات کیا گیا ہے مالی فراد پر سعید احمد کی گرفتاری اور رہائی سعید احمد کو مالی فراد پر سعودی ارب میں گرفتار بھی کیا گیا سعید احمد بہرین سے سعودی ارب پہنچے جہاں الفتح میں ملازمت کے دوران فانینشیل بنگلنگ پر ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ چکی ہے سعید احمد نیشنل بینک کے صدر کیوں نہیں بن سکتے سعید احمد کے ان نیشنل بینک کے صدر نہ بننے کی بہت سی وجوہات ہیں ایک تو ان کی عمد 67 سال کی بجائے 68 سال 3 ماہ ہے دوسرا نیشنل بینک کا صدر 3 سال کے لیے تائنات ہوتا ہے سعید احمد کی تکرری غیر قانونی توہین عدالت اور انٹریسٹ آف کنفلکٹ کیسے سعید احمد کی بطول صدر نیشنل بینک تائناتی میں بہت بڑا انٹریسٹ آف کنفلکٹ یہ ہے کہ قوائد کے مطابق وزارت خزانہ نیشنل بینک کے صدر کی تکرری کے حوالے سے سٹیٹ بینک کو پاکستان سے کنسلٹیشن کرے گی لیکن اس کیس میں وزارت خزانہ نے سٹیٹ بینک سے کنسلٹیشن کی تو سعید احمد اس وقت ڈپٹی گورننسٹیٹ بینک تھے سابق چیئرمن پیمرہ رشید احمد چودری کو سپریم کورٹ نے محض اس لیے عہدے سے ہٹایا کہ انہوں نے بطول سیکٹری نشروشات چیئرمن پیمرہ کے لیے جو سمری وزیراعظم کو ار سال کی اس میں اپنا نام بھی چیئرمن پیمرہ کی امیدواروں کی فیرس میں شامل کر دیا سعید احمد کی غیر قانونیت کر رہی سپریم کورٹ نیب اور اپیئے کی ہموشی کیوں پیپلز پارٹی کے وزیراعظم متعلقہ وزراء اور بیوروکریٹس کی جانب سے اگر ایسی غیر قانونیت کرری کی جائے تو اس پر سپریم کورٹ فوری طور پر سو موٹو نوٹس لیتی رہی اور پیپلز پارٹی کے وزیراعظم وزراء اور بیوروکریٹس تو آج تک توکیر صادق ادنان خواجہ روشکیل ایاز نیازی کی تکریوں پر سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹسز کے علاوہ نیب اور اپیئے کے کریمنل کیسز کا سامنا کر رہے ہیں کیا توہین عدالت کے مرتقب اہم شخصیات کے خلاف کاروائی کروانے کے لیے اب پھر کسی شہری کو عدالت عزمہ کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑے گا آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرے ہیں وزیراعظم یوت لونسکیم میں بطور سیاسی رشوت انتہابات سے قبل پانچ سو ارب بے روزگاروں میں بانڈنے کا منصوبہ مانی لونڈرنگ میں ملوث سعید احمد کو نیشنل بینک کا صدر کیوں تائنات کیا گیا پسے پردہ کہانی سامنے آگئی